موسیقی حق ٹی وی کے ویکلی پروگرام آر ایس ٹی یو کے ساتھ ڈاکٹر آمیر عبداللہ محمدی بطور مہزوان حاضر خدمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات بنانے کے بعد انسان پر سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ اسے خیر اور شر کی تمیس اور صلاحیت سے نواز دیا سُم مہدینہ النجدین اور یہ صلاحیت ہر انسان میں ودیت فرما دی لیکن جندگی بڑھتی گئی دنیا وسیع ہوتی گئی کبھی حوث ویری کی خواہش نے کبھی ملگیری کی حوث نے انسان کو اپنی ذات کے عرفان سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھلانے میں مدد دی اور ہوا یہ جو نہیں ہونا چاہیے تھا چنگیز خان ہلاکو خان ہٹلر فیرون ہامان شداد نمرود یہ وہ طاقتیں ہیں جو انسان ہی تھی لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی صلاحیتوں کا نجاز استعمال کیا تاریخ میں ان کا نام موجود ہے لیکن کوئی والدین اپنے بچوں کا نام ان پر نہیں رکھنا چاہتے ساری دنیا امن کی متلاشی ہے اور ریس ٹی یو اسی امن کے نظریے کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے ریس ٹی یو اور جناب علیات ستار لازم اور ملزوم ہیں اور اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ علیات ستار صاحب جو اسلامی سکولر ہیں اور محقق مذاہب عالم ہیں ان کی گفتگو سن کر مٹھاس شہد کی طرح شیرینی کانوں میں رج کھولتی ہے یہ سچائی کا بول بالا کرتے ہیں ان کی سوچ آفاقی یونیورسل ہے اور ان کی باتوں سے خوشبو آتی ہے سچ کی خوشبو حق کی خوشبو اخلاص کی خوشبو ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علیات ستار صاحب موقع مذاہب عالم اور دوسرے مہمان سابق عیسائی پادری جو اسلام کی خدمت کر رہے ہیں جناب محمد عبداللہ شیخ صاحب میں آپ دونوں کی یہاں آمد پر آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں شکریہ ناظرین اسلام پر اور مسلمانوں پر عرصہ دراز سے ایک لیبل اور ایک الزام یہ لگتا رہا ہے کہ دویا ساری دنیا میں مسلمان یا ناؤزباللہ اسلام دہشتگردی جنگ پسندی ہی سکھاتا رہا ہے جس طرح کے عام دور پر کہا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے بعض لوگ کہتے ہیں ایک ہاتھ میں قدار ایک میں تلوار لے کر اٹھ کھڑے ہوئیے لیکن کیا واقعی تاریخ میں یہ بتاتی ہے تاریخ کے عوراق میں جھانکنا اور ماضی کے دریچوں سے حقائق کا خوش لگانا ایک بہت دشوار گزار عمر ہے بہت تکلیف بھی ہوتی ہے دکھ بھی پہنچتے ہیں لیکن بہتر اپنے حال کو بہتر بنانے اور اپنے مستقبل کو سوارنے کے لیے ماضی میں جھانکنا بہت ضروری ہے قرآن نے بھی کہا فسیرو فیل عرض زمین میں گھومو پھرو دیکھو کیا کیا ہے اللہ تعالی نے جٹلانے والوں کا اور گناہگاروں کا مجرمین کا انجام میں محترم علیہ ستار صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ کی بہت وسیع سوچ اور بہت گہری نگاہ ہے اس حوالے سے کہ آیا عالمی منظر نامے میں جتنا کچھ بھی فساد برپا ہوا ہے اس میں کہاں تک کس کس کا ہاتھ رہا ہے جناب علیہ ستار صاحب عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی اللہ رسول القریم انشاءاللہ ماشاءاللہ سباناللہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے جس انداز سے دنیا کا نقشہ کھیچا تو کچھ میرے بھی موڈ میں اضافہ ہو گیا اور اللہ کرے ویسے جیسا آپ کا کوالیٹی تھا اپنا کوالیٹی بھی ویسے ہی ہو آپ کے تو ہمیشہ ہوتی ہے ماشاءاللہ ایک غلط فہمی کا دنیا شکار ہے اور وہ اس لیے ہے کہ پروپگنڈا اتنا ہوا ہے میں بار بار کہتا ہوں کہ پروپگنڈا کے پر ہم لوگ کو بھی زور دینا چاہیے سپریم چائے ٹپال چائے یہ لوگ تین سال ایڈورٹائز نہیں کرے کوئی نہیں بھولے گا ان کو لیکن تین سال بعد اس کا اثرات آنا شروع ہو جائے گا لوگ بھولنا شروع کریں گے تو یہ جو ہم لوگ جو ہیں ایڈورٹائزمنٹ میں زور کم دیتے ہیں تو اس کے لیے یہ جو رونگ پروپگنڈا اس کا اثرات کیا ہوا ہے کہ اب ہر کوئی سوچ رہا جیسا آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے کہا کہ اسلام ہی سے سب کچھ ہو رہا ہے جو کچھ دنیا میں فساد اور ہنگامہ دشتگردی ایسا لگتا سب فرشتے ہیں اور ہم لوگ ہی ابلیز بنے وے ہیں وہ کہتا ہے نا اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ ثابت ہونے لگے ہاں اب تو سچ ثابت بھی ہو رہا اور سچ اتنا چھو گیا ہے کہ مولکوں کے لیٹر لوگ بھی ڈرتے سچ بولنے سے صحیح فرما رہا ہے یعنی وہ بھی اب جھوٹ بول کے اپنا گدی کو سنبھالتے ہیں کہ جیسا بھی ہو سب کو خوش رکھو یہ حقیقت ہو گیا ہے اب بات یہ ہے کہ سب سے بڑا کنفیوزن جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کیوں جیسے سارا ہے تو اب میں نے کیا دیکھا اللہ نے بس دکھا دیا کہ پہلے جنگی عظیم چلو وہ تھوڑا بات میں بتاتے کہ پورے دنیا کے Guinness Book of World Record میں آنا چاہیے ابھی تک نہیں آیا میں مشورہ دے رہا ہوں آنا چاہیے کہ ایک آدمی ہے اور وہ کرسچن ہے اس نے جتنے لوگوں کو مارا اتنا آج تک کسی نے نہیں مارا یعنی ورلڈ ریکارڈ یعنی ورلڈ ریکارڈ ہے اس کے پہلے بھی کوئی نہیں مارا اس کے بعد بھی نہیں مارا اور شاید قیامت ہی کے دن ایسے لوگ مریں گے یا وہ ہٹلر ہے جو سکس ملین جیوز کو مارا سکس ملین جیوز اتنا تو کبھی سننے میں نہیں آئے کہ کسی نے مارا ہے اور یہ مسلمان کا نہیں بلکہ کرسٹن کا ریکارڈ ہے نہ مارنے والا مسلمان تھا نہ مرنے والا مسلمان تھا یہ دونوں وہ تھے جو مسلمان کو بولتے ہیں تم ہی مرتے ہو تم ہی مارتے ہو تو ایک یہ مسئل کی بات ہے اور دوسرا جو یہ تو ایک شخص کا مثال دے دیا کہ اس کا ریکارڈ ہے اور دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک ملک ہے وہ بھی کرسٹن ملک ہے وہ بھی گینیز بک کا ورلڈ ریکارڈ میں آئے گا کہ چند منٹوں میں اتنے لوگوں کو مار دیا بہت میں مار سکے گا بہت میں مار دے اور الگ باتیں کوت تو ہے ابھی بہت میں مالنے کا اس سے زیادہ لیکن اس کے پیچھلا ریکارڈ میں ابھی تک وہ ملک ہے امریکہ جس نے ناکسا کی اور ہیروشیما میں ایٹم بوم پھیکا تھا منٹوں میں اتنے لوگ مرتے جیتنا تباہی آج تک نہیں ہوا ہے بڑا کرمناک مال ہے تو یہ بھی انیز بک آلڈ ریکارڈ میں انڈیویجول بھی کرسٹن ہے اور کنٹری بھی کرسٹن ہے جس کو یہ شرف حاصل ہے لیکن وہی لوگ بول رہے ہیں مسلمان دیشت کرتے ہیں مسلمان بزماشی کر رہے ہیں یہ افسوسناک بات ہے اور یہ اس کے لیے ایڈورٹیزمنٹ کرنا ضروری ہے کہ بھئی ہم نہیں ہیں ہم نہیں ہم نہیں ہیں تم خون نکالتے رہو ہم آرہا ہم تم کو روح افضاء پلاتے رہیں گے ہم بڑے اچھے لوگ ہیں ریس ٹیو کا مطلب ہی یہی ہے یعنی اپنی امن پسندی کو اظہار بھی کرنا چاہیے اس کو آشکار کرنا چاہیے تو یہ بہت ضروری چیز ہے اب آپ کو میں یہ بتاتا ہوں کہ امریکہ تو ایسا ہے کہ وہ ملک قیم ہونے کے پہلی سے لڑائی سے شروع ہوا ریڈ انڈینز کے ساتھ سب سے پہلے جو ہے ریڈ انڈینز کے ساتھ لڑائی ہوا مسلمانوں تو قریب قریب زیادہ تر لڑائی کیا لیکن انگلینڈ جو ہے وہ انڈیا تک آ گیا افریقہ تک گیا کہاں کہاں گیا فرانس بھی ادھا وہ در گیا سب جگہ کولنی بناتے تھے امریکہ بھی ویٹنیم تک گیا لڑائی کرنے جاپان تک گیا دور دور میں ابھی بھی یہ لوگ لڑائی کرتے ہیں اور پھر بھی بولتے ہیں دوسرے کو تم دشت کرتے ہیں اب آپ دیکھئے کہ بائبل میں یہ بادشاہ تھا ابھی ملک یہ اس کے ستر بھائیتیں ستر کو قتل گیا اور بادشاہ بن گیا اور اس کے بعد ججز بولتے انگلیش میں اور کزاد بولتے ہیں اردو میں اس کا جو چیپٹر ہے نو اور آیت نمبر پیتالیس سارے لوگوں کو مار دیا اور اس کے بعد زمین کے پر نمک چھٹ گیا اب نمک چھٹنے کا کیا ضرورت تھا آپ دیکھئے کیا ایسے جگہ جہاں نمک اتنا چھٹ جائے تو ساگے فسل نہ ہو سکتے وہاں پر اس پہ میں نے اتنا غور نہیں کیا لیکن یہ عبداللہ بھائی یہ فسل کے لیے ہے یہ فسل کے لیے ہے اور دوسرا کے وہاں مکان بھی نہیں بنا سکیں گے وہ کلر لگ جائے گا اور ختم ہو جائے گا شور ہو جائے گا خراب ہو جائے گی زمین ہمیشہ کے لیے تو یہی آدمی ہے جو تھرے ایک آت آیت 49 نمبر آیت میں ہے تین چار آیت بعد وہ لکڑی جمع کیا اور آگ لگا دیا اور ہزار مرد عورت جو کلہ کے اندر تھے زندہ جل کے مر گئے زندہ جل کے مر گئے یہ آپ توریت سے عبادت پڑھ کے بتا رہے ہیں یہ بتا ہے نا قضات جی پرانا آیت نامان ججز ہے ہاں پرانا آیت نامان توریت نہیں ہے پرانا آیت نامان اچھا اب دوسرا جو ہے جوشوہ وہ تو چلو اپنے ستر بھائی کو بھی مارا تھا غلط چیز بھی تھا اطلعہ تعالی نے اس کو سزا بھی دیا جوشوہ جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کے باد ہے سخصے سرد قوم کا رہنمات رہنمات انہوں نے ایک جنگ میں سارے لوگوں کو شہر میں مار دیا نبی تھے اور مرد کو بھی مارا عورتوں کو بھی مارا بچوں کو بھی مارا جوانوں کو بھی مارا یہاں تک کہ کیٹل شیپ اینڈ ڈونکیز سب کو مار مر کے ختم کر دیا اور شہر کو بھی آگ لگا دیا یہ سب ہو گیا اور پر ستائیس نمبر آیت میں لکھا ہے کہ یہ اللہ جو ہے اس کے ساتھ تھا اللہ بھی اس کے ساتھ تھا تو یہ مطلب ایک قسم سے یہ ہو گیا کہ گرسٹیٹوشن کے تحت مارا یعنی باقعدہ کتاب کے روشنی میں مارا اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ مکہ جب فتح کیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شوان اللہ تو انہوں نے بولا آگ بات تو دور کی بات عورتوں کو مارنا دور کی بات بچوں کو مارنا دور کی بات اور جوان بھی اگر وہ سامنے لڑائی کرنے نہیں آئے تو اس کو بھی نہیں مارنا ہے جو اپنے گھرہ کے اندر بیٹھا رہے ہیں نو جوان کو بھی نہیں مارنا ہے شامدار آگ بات تو لگانا دور کی بات بڑھے عورتوں کو نو جوان کو بھی نہیں مارنا جب تک وہ لڑائی کرنے نہیں ہے اور الحمدللہ ایک آدمی بھی لڑائی نہیں کیا اور ایک آدمی کا بھی خون نہیں نکلا بہت بڑی بات اور یہی بات جو ہے مہتم علیہ السلام صاحب اٹلی کی ایک مسیحی مصنفہ پروفیسر ریٹا ڈی میلے انہوں نے کتاب لکھی ہے مسلمان ہوئی ہیں انہوں نے کتاب لکھی اسلام مغرب میں گمشدہ دین اس کا ترجمہ ہوا ہے اور اس میں وہ لکھتی ہیں کہ اسلام پر جو ایک الزام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تاریخ اور صیرت کا مطالعہ کیا جائے جو آپ نے حوالہ دیا ہے وہ سب انہوں نے بڑی تفصیل سے اس کا ذکر کیا ہے کہ آپ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ نے میساق مدینہ کے موقع پر آپ نے فتح مکہ کے موقع پر جو مثالیں قائم کی ہیں وہ مثالیں دنیا کے لیے ایک آئیڈیل کا درجہ رکھتی ہیں اور اس کی نظریہ کہیں بھی سامنے نہیں آتی اب آپ ناظرین کے خدمت میں وہ ڈوکیمنٹری پیش کریں جو پہلا جنگ عظیم اور دوسرے جنگ عظیم کا ہے اور ناظرین سے گزارش کریا کہ اس میں دیکھئے گا ہٹلر کے ٹائم کو ہولوکاوسٹ کا کیا حال ہے اور ایٹم بوم جو گرہ اسے کتنا توائی پھیلا اور وہ شخص بھی کرسٹن تھا اور یہ ملک جو ایٹم بوم پھیگا یہ بھی کرسٹن تھا نہ مارنے والا مسلمان نہ مرنے والا مسلمان مرنے والے بھی بدست تھے اور ادھر یہودی تھے اب آپ اس کو ناظرین کو بتائیے ڈوکیمنٹری ویری سیٹ ناظرین آپ نے دیکھا کتنی تباہی آئیے دنیا میں کتنی آدمناک ترین یہ فوٹیج تھی بہت محنت سے آپ نے اور یہ آپ کا درد ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کو بنانے والے اور اس کو دیکھنے والے اور یہ سب کچھ جو آپ بات کر رہے ہیں بہت ہم لوگ تو بہت حیران پریشان کاش آمن کی متعلاشی اس دنیا کو پھر سے آمن مل جائے جی علیہ السلام آپ میں تو بالکل گنگ ہوگئے آپ اپنے بات دفت کو جائی رکھیے اب میں گزارش کروں گا کہ ویٹنام کے اوپر بھی ایک چھوڑا سا ڈوکیمنٹری ہے کہ ادھر بھی جو جنگ ہوا تو اتنا دور سے امریکہ آیا کرسٹین لوگ کرسٹین کنٹری سے لوگ آئے اور بودش مذہب کے لوگوں سے ویٹنام میں لڑائی کیا اس کو دکھا دے جلدی جلدی تو آج عبداللہ شیخ صاحب کا بہت اچھا گفتگو وہ جلدی سننا ہے اتنا کچھ دیکھنے کے بعد اب ویٹنام کا بھی دیکھنا پڑے گا اور جیسا میں نے پہلے ارس کیا تھا کہ مستقبل کو اور حال کو بہتر بنانے کے لیے ماضی کے دریچوں میں جھاکنا ہی پڑتا ہے اگرچہ یہ بہت تکلیف دیامر ہوتا ہے لیکن یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اپنے ماضی کو بہتر بنائے بغیر ہم اپنے حادر و مستقبل کو خشتمہ اور جزا دیب اور اتمنان کے قابل اور سکون نہیں بنا سکتے ابھی آپ کے سامنے جنگ ویٹنام کے مناظر پیش کیے جائیں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں میں تو حیران ہوں کہ کس طرح یعنی ٹھیک ہے لیکن مر تو اس انسان رہا ہے انسان انسان کو کیسے آپس میں محبت کرنا سکھائی جائے جی پلیس موسیقی 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 ناظرین آپ نے دیکھا مارنے والے مسلمان نہیں ہیں اور اسلام تو کسی کو مارنے کا درست دیتا ہی نہیں ہے وہ تو پیار و محبت کی بات کرتا ہے وہ تو انسان کو انسان سے پیار کرنے کا درست دیتا ہے اور یہی علیہ السطر صاحب کا موٹو ہے میں آپ کو ان کا ایک قول شیئر کرنا چاہوں گا فرماتے ہیں نفرت نہ کرو تم دشمن سے شاید محبت کر بیٹھے یعنی دشمن کو بھی دشمن سمجھنا نہیں ہے اسے انسان سمجھنا ہے اس سے محبت اور پیار کی بات کرنی ہے نیت اپنی اس سے مخلصانہ رکھنی ہے کبھی نہ کبھی وہ وقت آئے گا جب وہ آپ سے پیار کرے گا جناب علیہ السطر صاحب اب میں چھوٹے چھوٹے چند لوگتے سنا کے ختم کرتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ حکل سلمانی اس کو بولتے ہیں جو ایک مسجد دعوت الاسلام کو بولا گیا تھا بنانے فلسطین میں ہاں وہ ہمارا قبلہ اول تا یہودی کا ابھی تک قبلہ ہے اور پھر اللہ تعالی نے دعوت الاسلام کو کہا کہ بھئی تم یہ مسجد نہیں بنا ہو گیا کیونکہ تم نے بہت جنگ لڑا اور بہت پون بایا ہے تمہارا بیٹا جس کا دور امن کاؤ گا سلمان بنائے گا تو میں یہ بھی کبھی کبھی کہتا ہوں سلمان علیہ السلام تا دکھر جی سلمان علیہ السلام تو میں کبھی کبھی یہ بھی ارز کر دیتا ہوں کہ بھئی اسرائیل کو اگر حکل سلمانی بنانا ہے دوارہ تو امن کا دور تو لائے جونکہ تمہارے کتاب سے ثابت ہے کہ جو امن کا بات کرے گا امن کا دور جس کا ہوگا اس کے دور میں بنے گا مسجد خون خرابہ کرنے والا نہیں منا سکتا آپ اس کے برقص دیکھئے ہیں کہ یہ حکل سلمانی ان کا قبلہ ہے اس میں دیوار گریہ ایک بچائے بس ویلنگ وال جہاں وہ آگے روتے ہیں باقی سب وہ جہاں آگے روتے ہیں باقی سب ٹوٹ پھائٹ ہو کے ختم ہو گیا اسی کے قریب میں یعنی اسی جیرزولم میں عمر رضی طالعہ جب فتح کیا تھے تو ایک چرچ میں نماز پڑھنے سے گریس کیا انہوں نے بہت خوبصورت بات کیا ہونا ہے اور اس لئے گریس کیا کہ میں اگر اس چرچ میں نماز پڑھ لیا تو لوگ اس کو مسجد بنانے شروع کر دیں گے تو آپ یہ دیکھئے کہ حکل سلمانی وہ لوگ توڑتے تھے جو کرسٹین بھی نہیں تھے اور یہودی بھی نہیں تھے لازمی بودھ پرست تھے لیکن بودھ پرست بھی ادھر میں انوالڈے توڑھ بان کرنے میں لیکن مسلمان جو ہے وہ نماز تک نہیں پڑا کہ بعد میں کہیں اس کو مسجد نہیں بنا دے انہوں نے بھی رواداری کی کتنی خصورت مثال ہے اور پھر قرآن شریف میں یہ کہتا ہے سورہ مہدہ کے پانچ نمبر آیت میں کہ اہل کتاب کو کھانا کھلاو ان کا کھانا کھاؤ یعنی مہمان بھی بنو ان کا مہزمان بھی بنو یہ محبت کا درس دے رہا ہے اور ان کی لڑکیوں سے شادی بھی کر سکتے ہیں اہل کتاب کی خواتی ہیں اہل کتاب کی خواتی سے شادی بھی کر سکتے ہیں تو یہ تو اب شادی کرے گا تو اب کوئی یہ تھوڑی کرے گا کہ اپنے سالہ کو مارتے پھرے گا اپنے سسور کو مارے گا اپنے ساس کو مارے گا مار پیٹ کا ہے ہی نہیں کیونکہ قرآن شریف میں کلے رکھے مار پیٹ تو ابتدائی ہی مت کرو بہت خوبصورت بات کیا ابتدائی کرنے کا تو سوال ہی نہیں آتا ہے کوئی مارے تو وہ تو ابھی بھی کسی کے گھر میں چور ڈکیٹ آجائے یا گن پانٹ میں مارے تو مرد اگر ہوگا تو مقابلہ کر لے گا ورنہ تو موبائل بھی دے دے گا ہر کوئی اور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے سجیدہ جبری بازی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا تو ان کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا اس نشداری کی بنا پر اور معدقین کہتے ہیں کہ ابو سفیان جو مکہ کے سردار تھے وہ ان کا دل بھی اسلام دی طرح مائر اس لیے ہوا کہ ان کی اپنی بیٹی نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے اخدے شریف میں آ چکی تھی یہ دل کا تلوار سے بنا ہے اسلام ہاتھ کے تلوار کے نہیں دل کے تلوار سے اسلام پہلا بہت ہو اچھا دوسرے بات یہ ہے کہ اگر پیس ٹائم ہو لڑائی جگڑا کچھ نہیں ہو رہا تو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرما رہا ہے کہ کیسے رشتہ قائم رکھو اہلِ کتاب سے اور دوسروں سے بھی اے نبی اپنے رب کی راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور اندہ نصیت کے ساتھ اور لوگوں سے مبہسہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو اب ایک چھوٹا سا مثال دیتا ہوں کہ بائبل میں اور قرآن میں دونوں میں لکھا ہوا ہے یہ بات مشترکہ بات ہے کہ جب موسیل اسلام چلے جاتے ہیں اپنے قوم کو چھوڑ کے اللہ کے پاس جاتے ہیں وہ واپس آتے ہیں تو وہ بچرے کا پوجا کرتے ہیں وہ لوگ تو بائبل میں بھی ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کرو یعنی جو لوگ اس کا کفارہ جو مقرر کیا گیا تھا اور قرآن میں بھی یہ قتل کرو اب اگر یہودی کرسچن اور مسلمان تینوں کے کتاب میں یہ بات ہے کہ بچرے کا پوجا جو لوگ کر رہے تھے اس کو قتل کرو اب اگر ہنڈیا شور مچائے کہ یہودی کرسچن اور مسلمان کے کتاب میں لکھا بچڑے کا پوجا جو کرتے ہیں قتل کر اس کا ہم لوگ بھی گائے کا پوجا کرتے ہیں ہم لوگ کو یہ لوگ قتل کرے گا تو لوگ یہی بولے گے یہ پاگل پنتی پرپگنڈا ہے کہ آپ کو سواب سے ہٹ کرو کرسچن بھی بولے گا کرسچن بھی بولے گا یہ فالتو پرپگنڈا ہے یہودی بھی بولے گا مسلمان بھی بولے گا لیکن ہندو رہت رہتر ہے اگر تو وہی حال ہو گیا مسلمانوں کے ساتھ کہ وہ جیسا گائے کا پوجا کا ایک غلط نکتہ لے کے اور شور مچاتے رہے پس یہی حال ہو گیا ہے اور ایک مزے کی بات یہ ہے کہ آپ انگلینڈ بغیرہ میں دیکھیں تو امریکہ میں دیکھیں ایک سے ایک بڑے بڑے شاعر بھی ہیں شیکشپیر ہے کیٹس ہے بھائرن ہے انگلینڈ بغیرہ کے سب نے پیادی آتے ہیں الیکسینڈر پوپ ٹینیسن برنرٹ شو یہ بڑے اچھے چھے لوگ ہیں ان کے آپ پوٹری پر ہو تو آپ کو ان سے محبت ہوگی لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس ٹائل کے لوگ جو ہیں کبھی پریسیڈنٹ ہاؤز میں یہ سب جگہ میں نہیں جاتے ہیں ادھر جو جاتے سیاست دان لوگ جاتے ہیں اور سیاست دان وہ ہوتا ہے جس کو تقریر اچھا کرنے آتا ہو اور جھوٹ اتنان سے بولتا ہو عام طور پر کی تاسر ہے جھوٹ آرام سے بولیں اور اچھے سے خوبصورت انداز میں تقریر کریں تقریر کریں آپ کے طرح اور جھوٹ بولیں ابلیس کا طرح جب ایسے لوگ آئیں گے اور پھر منسٹر بنیں گے اور سب کچھ بنیں گے تو کیا حال ہوگا ملک کے اندر بھی خراب حال ہوگا اور ملکوں کے درمیان بھی ایک دوسرے کا بھروسہ ہی نہیں کریں گے مار پھٹ کئی دھمکی دیتے رہیں گے اگر ایک سچا بند آ جائے تو یہ انڈیا کو بھی پاکستان کو بار بار دھمکی دینے کا ضرورت نہیں ہے اگر کوئی آدمی کا کردار سچا ثابت ہو اب ایک چھوٹا سا میں مشورہ دیتا ہوں کہ ووٹرز کا بھی کوالیفیکیشن ہونا چاہیے ایک کلرک کو بھی آدمی جب رکھتا ہے اپنے دفتر میں تو جو آدمی انٹرویو لیتا ہے اس کا کچھ کوالیفیکیشن ہوتا ہے تو یہ جو ووٹر ہے یہ سمجھے کہ انٹرویو لے رہا ہے منسٹر کا سدر کا پرائم منسٹر کا سب کا انٹرویو لے رہا ہے تو اس کا بھی کوالیفیکیشن ہونا چاہیے اقبال نے کہا ہے نا جمہوریت وہ تردے حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولہ نہیں کرتے تو ان کا کچھ میار ہونا چاہیے صحیح فرمایا آپ نے اچھا دوسرا چیز یہ ہے کہ یہ بہت خوبصورت بات کیا ہے کہ گریجویشن کا شرط ہٹا دیا ہے اب ایک اور خوبصورت بات کر دیں کہ گریجویشن کا شرط ہٹا ہے ماسٹرز کا شرط لگا دیں جو گریجویشن بھی کافی نہیں تھا یہ تو بہت ختم کرنے کے پہلے آخری چھوٹا سا نوکتہ سنا رہا ہوں کہ پروفیسر متین ہوتے تھے ڈھاکہ کالیج دھاکے میں میں پڑھ رہا تھا تو ایڈوانس انگلیش کا کلاس تھا پہلا کلاس تھا تو انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی حرکت نہیں کرنا کہ تم کو پتہ ہو غلط ہے لیکن لوگوں کے نظر میں تمہارا نام شرط ہوگا اس لئے کہ ان کے نظر میں نام شرط ہو جائے گا لیکن تم اپنے نظر میں گر جاؤ گے انگلیش میں بولا تھا نیور اپیار اسمول ٹو یورسیلف بہت خوبصورت پروفیسر تھا میں نے اس کے انٹرنیٹ میں بھی داریف کیا ہے اور اس کے ساتھ خاص بھی ہے تھا کہ وہ اتنا دیفت میں پڑھاتا تھا کہ کورس ختم نہیں ہوا لیکن گھر میں چائے بھی پلاتا تھا اور کورس بھی ختم کرتا تھا بگر فیز کے کرتا تھا صرف آج کے سیاست دان کو میں نصیت نہیں کر رہا ہوں بلکہ پروفیسرز اور ٹیچرز کو بھی کہ پروفیسر مرکتین کے نشے قدم پہ آپ چلیں اور جیسا وہ پڑھاتے تھا آپ تو خالی فیز بلکہ دوران سال میں نہیں پڑھاتے وہ تو سال کالج بند ہونے کے بعد پڑھاتا تھا چائے بھی پلاتا تھا ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایسے عظیم شاگرد ہیں تو استاد کتنے عظیم ہوں گے ہم آپ سے اتنے آپ نے شوارا کے مغربی شوارا کے نام لکھ ویان کیے کسی ایک کام کلام بھی سلیں گے کال لیتے ہیں کالر ہے کشامدید جی السلام علیکم والیکم السلام کون صاحبہ اور کہاں سے بات کر رہی ہے میں گلشان اکبارتا کونیا بات کر رہی ہوں جی سونے صاحبہ بہت شکریہ آپ لوگوں کا مجھے ایک سوال کچھنا تھا میری دوست پرسچر ہے کچھ نے مجھے ایک سوال کیا ہے جب میں احساس ہوں قرآن کریم نے سوال یہ قرآن کریم نے دعویٰ کیا ہے کہ ایسا علیہ السلام مصروب نہیں ہوئے ہیں اور انہیں سولی نہیں دی گئی تو قرآن کریم کی اتنے بر تعلی کا ثبوت کیا ہے قرآن کے وجہ کسی اور الہامی کتاب سے وہ ثبوت پانتی ہے اچھا کسی اور الہامی کتاب سے کسی اور الہامی کتاب سے وہ ثبوت مانتی ہے بہت شکریہ سومیہ صاحبہ آپ کی کال کرنے کا پرگرام دیکھتی رہیے گا انشاءاللہ بھی ہم اپنے ایکسپرٹ سے جو صاحبی پادری ہیں ان سے انہیں کی کتابوں سے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کوئی جواب اس کا حاصل ہو جناب علیہ ستار صاحب کلام سنا کہ صرف ایک منٹ کے اندر میں کچھ بزار میں بھی کر دوں گا پھر عبداللہ بھائی تو اس کے ڈاکٹر ہے بلکل اور پہلا تو آپ نے کہا تھا کہ محمد بھائی کلام کلام اس کے بات سنا دیتا ہوں قرآن میں تو بڑا کلیر ہے وہ ما صلوہ و ما صلوہ و یعنی وہ ما قتلو و ما صلوہ و کے صلیب پر چڑھا ہی نہیں اب بات یہ ہے کہ بائبل میں بائبل اور بارنباس میں ہے کہ جوٹس اسکاریت ایک شاستہ وہ صلیب پر چڑھا تھا بلکل آسمان پہ چلے گئے اور اسے علیہ السلام آسمان پہ چلے گئے بائبل نے اسے علیہ السلام کو ہی چڑھایا لیکن بائبل کے نظریہ سے کہ جوٹس اسکاریت کو موجود ہونا تھا دنیا میں اب وہ موجود اس لیے ہونا تھا کہ وہ تو صلیب پر نہیں چڑھا اب موجودگی میں اس کا دو کہانی ایک تو یہ ہے کہ جیسا جو پیسہ اس کو ملا تھا غداری کرنے کو اسے علیہ السلام کو پکڑھنے کو وہ پیسہ واپس جا کے پھیک دیتا ہے اور اپنے آپ کو فانسی دے دیتا ہے اور ایک جگہ میں ہے کہ اس پیسے سے کھیت خریدتا ہے اور وہاں پر اس کا انتری وغیرہ نکل جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے یہ دو قسم کا کہانی دونوں صحیح نہیں ہو سکتا ہے ایک صحیح ہوگا تو یہ غلط ہوگا یا دونوں غلط ہوگا اگر کوئی بورا صبح اور رات تو ہو سکتا ہے شام وہ دونوں غلط ہو بلکل صحیح تو یہ کہانی اس لیے آیا کہ وہ اس لیے آخری کا چاہر لیند سنا رہا ہے وہ آخری کا چاہر لیند یہ ہے اور یہ نئے نئے کہانی لگایا ہے اب ختم کرنے کے پہلے ایک چھوٹا سا آپ کو کلام سنا دوں میرے خیال سے شہلی کا ہے رات ہے اب کراچی میں اور اب گوڈ نائٹ بولنے کا وقت آ رہا ہے اور اس پویٹری کا نام بھی گوڈ نائٹی ہے اور پورا سناوں گا تو شیخ صاحب غصہ ہوں گے اس لیے شریف آخری کا چار لیند سنا رہا ہوں وہ آخری کا چار لیند یہ ہے آہ آہ to hearts which near each other move from evening close to morning light to hearts which near each other move from evening close to morning light the night is good because my love they never say good night good night بولتا ہے تو بولا good night بول دیا تو ہم تو جدا ہو جائیں گے پھر good night کیسے ہوگا شام سے صبح تک رہو پھر good night ہوگا بہت خود جناب عبداللہ شیخ صاحب بغیر کسی تمہید کے بغیر کسی گفتگو کے آپ کو وہ سوال منتقل کرتے ہیں لہذا بھائی نے بہت اچھا ماشرہ جواب دیا آپ کوئی اضافہ کرنا چاہے محمد عبداللہ شیخ صاحب شکریہ اصل میں یہ جو سوال ہے بنیادی سوال ہے بہت زیادہ کرسچنوں کے لئے بہت زیادہ پرابلم ہے اس معاملے میں جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کا اتنا بڑا دعوی ہے اور اس کے بارے میں وہ ہمیشہ شک و شبہ میں رہتے ہیں شک و شبہ ان کا ختم کرنا نہائید ضروری ہے اور وہ چاہتے بھی ہیں کہ بائبل سے شک و شبہ ختم ہو اصل میں وہ چاہتے ہیں بائبل سے ہی کوئی بات ہو تو پہل بات یہ ہے کہ مطی کی انجیل کو دیکھیں مطی کی انجیل مرکز کی انجیل لوکا کے انجیل کہ ان تی انجیلوں کو دیکھیں مطی کی انجیلن چھبیس میں باپ میں دیکھیں کہ وہاں پر ان کو ملے گا کہ مسیح علیہ السلام یعنی یسو مسیح دعا کر رہے ہیں گت سمی باغ میں تمام کرشنوں کو پتا ہے کہ گت سمی باغ میں وہ دعا کر رہے ہیں اور دعا کے الفاظ ان کے یہ ہیں کہ اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو لکا کی انجیل میں ملتا ہے اور وہاں آگے اگلی آیت میں صاف لکھا ہے کہ ایک فریشتہ اس کو دکھائی دیا جو آسمان سے فریشتہ اس کو دکھائی دیا جو اس کو تکویت دیتا تھا تکویت دے رہا ہے کس بات کی بنیاد پر جو یہ دعا مانگ رہے ہیں مٹی کے انجیل میں بھی ہے لکا میں ابھی دعا مانگ رہا ہے تو اس کی پبولیت میں کیا شک ہو سکتا ہے دعا یہ مانگ رہے ہیں کہ میں یہ پیالہ پینا نہیں چاہتا دعا یہ ہے ان کی یہ غور طلب بات ہے کہ یہاں کرسچن لوگوں کو یہ نوٹ کرنے کی بات ہوگی کہ وہ یہ نوٹ کریں کہ یہ کہتے ہیں ہر پادری نے ان کو سکھایا ہر جگہ یہ سکھایا کہ یسو مسیح جو رضاکارانہ صلیب پر چڑھنے کے لئے آئے تھے لیکن مٹی کی انجیل مرکس اور لکا کی انجیل یہ ثابت کرتی ہیں کہ اس میں کوئی رضاکارانہ خیال اور نظریہ شامل نہیں تھا جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں پیالہ تل جائے تو پیالہ ہے موت وہ دعا کر رہے ہیں کہ میں اس طرح کی موت نہیں مرنا چاہتا بہت خوب بہت خوب تو یہ رضاکارانہ کہانی ختم ہو گئی یعنی رضاکاری والا جو معاملہ ہے وہ یہاں سے ختم ہو جاتا ہے اب رہ گیا معاملہ یہ کہ کیا وہ دعا قبول ہوئی اب رانیوں کا خط یہ موجودہ بائبل جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے پولوس رسول کا خط اب رانیوں کی کلیسیہ کے نام اب رانیوں کے نام اب رانیوں میں لکھا ہوا ہے اب رانیوں کے ساتھ میں باپ کی تیسری آیت میں کہ جب وہ اپنی بشریت کے دنوں میں زور زور سے رو رو کر اور آنسو بہا بہا کر اسی سے دعائیں اور التجائیں کر رہا تھا جو اسے موت سے بچا سکتا تھا اور خدا ترسی کی بنیاد پر اس کی سنی گئی سنی گئی سنی گئی یہ الفاظ واضح طور پر لکھے ہوئے ہیں کہ جب وہ اپنی بشریت کے دنوں میں اسی سے پکار پکار کر دعا کر رہا تھا کس سے خدا سے اور خدا کا فرشتہ ان کو تقویت دیتا تھا تقویت کس بات میں ہو سکتی ہے کہ کیا یہ بات ہوگی کہ فکر نہ کرو ابھی پکڑ کے تمہیں ماریں گے پیٹیں گے تمہارے کپڑے اتار دیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ تمہیں گھسیٹ کر لے جائیں گے بھوکا پیاسا سلیپ بھاری تم پہ رہ لاد کر جو ہے وہ پہار پر لے جائیں گے اور وہاں پہار پر تمہیں کیل ٹھوک کر وہاں مسلوب کر کے مار دیا جائے گا یہ سب جس کے ساتھ وہ یہودیس کرواتی ہیں تو نہیں سوچئے کہ تقویت کیا یہ ہوگی کہ ان کو یہ بتایا جائے گا بلکہ تقویت تو یہ اپیل تھی ان کی عالی حکومت کو عالی حکومت کا عالی نمائندہ ان کے پاس پہنچا فکر نہ کیجئے آپ کی اپیل قبول ہو گئی اور یہی بات آپ کی اپیل قبول ہو گئی یہی بات زبور پرانا ایدنا میں سے حوالہ ملتا ہے زبور بائیس آیت نمبر بائیس لکھا ہوا ہے کہ تُو نے مجھے سانڈ کے سینگوں سے چھڑایا اور تُو ہی نے مجھے موت سے بچایا کلیر اس کو تمہارا بولیے گا تُو نے مجھے سانڈ کے سینگوں سے چھڑایا اور تُو نے ہی موت سے بچایا اور میں زبور بائیس آیت بائیس باب بائیس آیت نمبر بائیس اور وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بھائیوں میں تیرے نام کو سرفراز کروں گا اب بلند کروں گا کیونکہ تُو نے مجھے بچا لیا اور تمام مسیحی برادری یہ کہتی ہے کہ یہ زبور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یسو مسیح کے لیے کہا گیا ہے اور اس میں واضح ہے کہ تُو نے مجھے بچا لیا اور مطی کی انجیل بتا رہی ہے کہ وہ بچنے کی دعا کر رہے ہیں لوکہ کی انجیل بتا رہی ہے کہ اللہ نمائندہ ان کی حمایت کر رہا ہے اور انہیں اللہ کا پیغام دے رہا ہے کہ آپ کو بچا لیا جائے گا اب رانیوں کا خط یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی سنی گئی خدا ترسی کی بنیاد پر سنی گئی تو سنی کونسی بات گئی وہی بات جو دعا مانگی تھی میں مرنا نہیں چاہتا اس طرح اور اللہ نے ان کی قبول کر لی سنی گئی معاملہ کلیر ہو جاتا ہے قرآن کا دعویٰ قرآن کا دعویٰ اور بائبل کا یہ ثبوت موجود ہے قرآن کے اس دعویٰ کے سامنے بلکل تو قرآن کا دعویٰ کسی طور پر غلط نہیں یہ بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ قرآن کا دعویٰ اور بائبل سے اتنا بلا ثبوت موجود ہے قرآن سے ہی ہم ثبوت نہیں بلکہ بائبل سے پیش کیا جا رہا ہے کہ آئیے اس قرآن کی سچائی کو دیکھئے کہ کتنی سچائی ہے یہاں اس نے دعویٰ کر دیا اور اس دعویٰ کا ثبوت تمہیں اپنی کتاب میں موجود ملے گا بہت خوب یعنی علیہ السرطان صاحب میں یہودہ اسکروتی کا پہلے بھی ذکر فرمایا تھا اور آج بھی اس سوال کے مناسب پر ذکر کیا کہ اگر یہودہ اسکروتی مسلمانوں کے غیرے کے مطابق وہاں فانسیبے نہیں چڑھا تھا تو اس کا وجود ہونا چاہیے تھا تاریخ میں ذکر ہوتا اسے وہاں کوئی عوضہ ملتا کوئی مرتبہ ملتا وہاں کے سرداروں کے پاس لیکن اسے مار دیا گیا اور وہ مارا نہیں گیا وہ تواصل میں وہاں پر شعوبے میں ڈال کر وہاں ہی ہے عیسیٰ صلی اللہ علیہ السلام کی شبیہ اس کو دی گئی ناظرین بہت خوبصورت پروگرام ماشاءاللہ آپ نے ملازہ کیا کرب بھی تھا عذیت بھی تھی لیکن اتمنان بھی تھا کہ اسلام امن کا پیار کا مذہب ہے آج سے پہلے بھی کبھی اسلام نے یہ کشت و خون نہیں کیا کرنے والے بھی کوئی عورت ہے اور افسوس کے مرنے والے بھی کوئی عورت ہے آج مسلمان مر رہے ہیں کٹ رہے ہیں لیکن کیا صرف اتنا ہی کر لینا کافی ہے رود اس بات کی ہے جناب علیہ السلام صاحب نے فرمائی کہ رسٹیو کے رسٹیو کے اس نظریے کو فروغ دیا جائے اور اس کا تقرار ہو اس کا اعادہ ہو سچ کا بار بار اعلان ہو لوگوں کو بتایا جائے خوب ادھار ہو کہ مسلمان آمن کے علم بردار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمن کی پالیسی آج بھی دنیا کو آمن کا گہوارہ بنا سکتی ہے اور آج ہی میں کراچی کے ایک اردو رودنم میں پڑھ رہا تھا امریکہ کی ایک خاتون جو انیس سال کے مورے مسلمان ہوئیں اور نیو یارک کی پولیس سے وابستہ ہیں پولیس آفیسر ہیں موضوع کریمہ جنگل اور انہوں نے آج سے انیس سال قبل اسلام قبول کیا تھا ماشاءاللہ باہجاب ہیں سٹراف لیتی ہیں اور باقعدہ طور پر گورنمنٹ میں وہاں پولیس کی ایک بہترین آفیسر ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہوتی میں سمجھتی ہوں اور میں اس کو فورس بھی کرتی ہوں اور میں اس کی تبلیغ بھی کرتی ہوں کہ اسلام کیا ہے اصل میں اور پیش کیا جا رہا ہے مغربی دنیا میں اسلام کو ضرورت اس بات کی ہے کہ جناب علیہ ستار صاحب عبداللہ شیخ صاحب آر ایس ٹی ایو کی پوری ٹیم اور کریمہ اڈیلڈن جن کا آج تذکرہ ہوا ہے امریکہ میں نیو یارک کی مسلمان باہجاب بہدر دلیر پولیس آفیسر ہیں انہی کی طرح اور دیگر جو مسیحی مسنفین غیر جانب دار لوگ ہیں جو اسلام کو اس کے اوپر لگی ہوئی گرد کو ہٹا کر اس کی اصل تصویر لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں اس چیز کو ثابت کرنا چاہیے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے بہت سی باتیں ہیں ان اسکولرس کے سامنے یادت چاہتے ہیں آر ایس ٹی ایو کی اور حقیس ٹیم کے ساتھ ڈائریکٹر جناب عمد زویر صدیقی کے ساتھ اپنے اس خادم کو آج بطور میزبان ڈاکٹر آنگی رضی اللہ محمدی کو یادت دیجئے اس دعا اور وش کے ساتھ امید کے ساتھ کہ انسان انسان سے پیار کرے اللہ حافظ و ناصر سلام علیکم